موسیقی نامد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرا لی صدری و یسلی امری و حلو لکتتم من لسانی یفقو قولی صدق اللہ العظیم موضوعاتی نظرات اس وقت پاکستان کے عدالتی نظام میں جس طرح کی انگڑائی لی ہے اور جس طرح ججوں نے گزشتہ دو سال میں جو کچھ ان کے ساتھ بیٹی تھی ان کا بیان شروع کیا ہے جس کا آغاز چھے ان ججوں سے ہوا تھا جو اسلامباد ہائی کورٹ تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط تحریر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی انڈرالیجس ایجنسی جو ہیں وہ کس قسم کا سلوک کرتی ہیں اور ہمیں مکمل طور پر حراسہ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی راستہ نکالا گئے اس کی اب صورتحال یہ بنی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا انکار کیا کہ یہ پہلے ایک ہی باتیں ہیں میرے زمانے تو نہیں ہوتا تھا حالانکہ ان کو خود معلوم ہے کہ پاکستان کی تمام علاقوں کے اندر چھوٹے جج ہوں بڑے جج ہوں ہائی کورٹ کے جج ہوں ان لوگوں تک کم از کم یہ صورتحال ہر ایک کو درپیش ہے اور سب جانتے تھے یہ بھولا بن جو تھا وہ آج دو دن پہلے ختم ہو گیا کہ جب سرگودہ کے انٹی ٹیررس کورٹ کے جج جو ہیں مباس صاحب نے ایک خط جو تھا رجسٹرار کو تحریر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ جب مجھے انہوں نے آپ نے جہاں لگایا ایٹی سی کے طور پہ تو میرا ایک خاندان کے کچھ لوگ جو تھے جو میں بھول پر میں پوسٹر تھا انٹی کرپسن جج تو وہاں اکارانا رہتا تھا تو وہاں سب سے پہلے کچھ لوگوں نے چھیڑ چارڈ کر کے میرا گیس کا میٹر خراب کر دیا اور پھر اس کو وابڈا والوں سے کہہ کے ایک بہت بڑا بل جو ہے وہ مجھے ڈال دیا گیا لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ میری آتے ہی مجھے کھا گیا آئی ایس آئی نے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مجھے آئی ایس آئی کے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں جس پر انہوں نے ملنے سے جب انکار کیا تو ان کو تھرہ تھرہ کے سیٹس آئے اور آخر میں ان کی جو ہے گھر اس کے عدالت کے سامنے جو ٹرانسفارمر تھا اس کو اڑا دیا گیا اور اس دو ٹرانسفارمر جو اڑا دیا گئے اور پھر آخری دن جب ان کے ہاں وہ ان کے ہاں مشہور پیشی تھی پی ٹی آئی کے نو مئی کے لوگوں کی تو چاروں طرف سے راستے اس کے بند کر دیا گیا یہ وہ صورتحال تھی جس پر پنجاب یعنی لہور ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب شہزاد صاحب نے سوہ موٹوس لیا اور آج اس کی پہلی پیشی تھی اس سے پہلے کہ میں اس پیشی کی طرف آؤں اور آج جو کچھ ہوا ہے اور جو صورتحال بن رہی ہے کل میں عمران ریاض صاحب کی اس پیشی کے وقت مولٹون کچیری میں گیا تھا اور ان کے چونکہ وہ کرتے وہی ہیں کہ چونکہ وہاں کمرہ چھوٹا سا ہوتا ہے ایسے جگہوں پہ اور اس میں اندر حجوم کو زیادہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ بجلی بند کر دے جاتے ہیں تو دو تین گھنٹے بجلی بند کی ہوئی تھی ہم باہر تھے ہم لوگ تو اس طرح حیدت ہوتی ہے تو دو منزلہ چڑھ کے ہم جب وہاں پہنچے ہیں تمران ریاض سے ملاقات ہوئی تمران ریاض جو تھے انتہائی زبردست قسم کے اور شاندار قسم کے جسے کہتے ہیں ایک اپنے محول میں ان کا جو مایار تھا زندگی کو اس کا جو دیکھنے کا طریقہ تھا وہ جو موڑ تھا وہ موڑ یوں لگتا تھا کہ وہ ظاہر بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جس قسم کی جرت بخشی ہے وہ حیران کن ہے اور وہ کہہ رہے تھے سات پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں پولیس والے ہیں یہ رات کو میرے سامنے روتے رہے کہتے رہے ہم ہمیں معاف کرتے ہیں ہم نے ایسا نہیں ایسا نہیں چاہتے تھے تو اس کے بعد عمران ریاض کو ایک دن کا ہمیں تو اندالت نے پھر نہیں جانے دیا گیا حالانکہ میں ہائی کوٹ کا اکیل ہوں لیکن چونکہ میں کالا کوٹ پہن کے نہیں گیا تھا شاید میں اس لباس میں ہوتا تو چلے جاتا اور سارے پولیس والے وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ نوکریاں کی ہوئی ہیں میں اسے ایک علا جگہ پہ پوست آئے لیکن سب میرے جانتے ہیں بہت چی طرح لیکن وہ اتنے دباؤں میں ہیں اور مجھے بار بار کوئی بھی پولیس والا ملے وہ مجھے کہتا ہے سر ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں ہمیں کبھی ایسا زندگی میں یہ معاملہ پیش نہیں ہے جیسا ہم آج کل ہمیں پیش آ رہا ہے اور جس طرح ہمارے افسران آج کل گر گئے ہیں جس سرطہ پر جس کھٹیہ بن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جس کھٹیہ بن کے مطالبات ہمیں کرتے ہیں ہمیں رات کو اپنے بچوں کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر اور ہم سے کیسے کیسے کام لیے جا رہے ہیں تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے ایک دن کا رمان لیا اور آج ان کو عمران ریاض کو انہوں نے اس ایک نئے مقدمے دار بات ہے ایک بنیادی وجہ یہی تھی کو حج سے روکنے کا مسئلہ تھا اس کے بارے میں کل بڑی تفصیل سے میں ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں کہ یہ حج میں روکنا جو ہے کہ صرف دو جگہوں پہ بہت بڑی نصیر ملتی ہے ایک جب رسول اکرم احرام باندھ کے اپنے صحابہ کے ساتھ ہدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے تو کفار مکہ نے روکا تھا اور دوسرا جو تھا وہ یزید کے زمانے میں امام حسین حج کرنا چاہتے تھے لیکن حالات اتنے خوفناک بنا دیا گئے تھے کہ اپنے حج کو عمرے میں بدل کے آپ جو تھے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے کسی اور کو اس طرح کی جورت آج تک کم از کم نہیں ہو سکی لیکن آج انہوں نے شہداد صاحب نے جس ہائی کورٹ کے جنج ہیں جن کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے سپریم جنویشور کانسل نے کر دیا تھا خاص طور پر قاضی فائضی صاحب جو تھے انہوں نے اپنے ایک اور جج جو تھے ان کو ساتھ ملا کے اور باقی سارے جو ووٹ جو تھے وہ ان کے تھے آزم نظیر تارڈر اور اٹارنی جنرل اور ان کو سپریم کورٹ لے جانا چاہتا تھا تاکہ پنجاب سے ایک سٹرانگ جج ہے اس کو جہاں سے نکالا جائے تو آج ان کی جو پیچی کی پوری رودات جو مختلف اخبارات میں چھپی ہے وہ انہوں نے آج آئی جی صاحب کو آئی جی عثمان انور کو بلایا اور اس کو جو سوالات جوابات ہوئے میں سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارے پولیس افسر جو ہیں اپنی اس قسم کی قاسہ لیسی کے وجہ سے اپنی نوکریاں بچانے کے لیے وجہ سے کس طرح کس قدر خود ہیں اپنی چیف مینسٹر کا حکم ماننے یا جس کا بھی حکم ماننے کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا آئی جی چیف نے پوچھا کہ آپ نے کس پیرا لگا دیا کہ تاکہ کوئی نہیں آسکے آئی جی پنجانو جاتے دیا اس حوالے سے خاص خطرہ تھا اس لیے بند کیا گیا چیف جسٹس نے کہا تھا پھر پورے پاکستان کے عدالتوں کو بند کر دیں سارے پاکستان میں تھریٹ الیٹ ہے آپ مجھے کوئی قانون بتا دیں کہ کس قانون کرتا ہے کیونکہ بیسیکلی پولیس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی راستہ جو ہے وہ بند ہے تو اس کو کھولے بند نہیں کرے تھریٹ کو آوائیڈ کرے تھوڑو پھر پیدا کرے یہ نہیں ہوتا کہ تھریٹ پر لڑیٹ ہے تو ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے اور یہ بات بڑی سی ہے آئی جی پنجانو جاتے ہیں کہ ہم نے دفعہ تفہہ تعلی کیا ہوتی ہے چار یا چار سے زیادہ بندے نہیں لڑکے تو کہاں چار بندے کٹھے ہو رہے تھے اس کا چیف جسٹس لورگر نے افسار کیا ہم لوگوں کے کٹھے ہونے کی بات نہیں کر رہے عدالت میں جانے سے کیوں روکا گیا آئی جی نے رپورٹ عدال میں جمع کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت حساس نوعیت کی رپورٹ ہے یہ بہت ایک تماشا بن چکا ہے ہمارے زمانے میں بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا تماشا بن چکا ہے ایک حساس رپورٹ آپ نے پیش کر دی تھریٹر لڑٹ اور بڑے بڑے لطیفیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ جہاں کہیں کسی بندے کو روکنا ہو یہاں کہ ان لوگوں نے اتنا تماشا بنائے تھا اگر جہاز کی فریٹ جب مس ہو رہی ہے تو اچانک ایک ڈپٹی کمیشن نے فون کر دیا کہ جناب وہ تو ہمیں تطلاع ہے کہ جہاز میں بم ہے اور دو تین گھنٹے تلاشی لی اور ان کا رشتہ دار جو تھا اس کے اندرے وہ چلا گیا آئی جی رپورٹ پہ تا یہ بہت حساس نوعی ہے ڈی پیو سرگودہ نے کہا ہم اس والے سے تھریٹ لٹ ملا ہے چیف جسر نے کہا آپ نے وکلا اور سائلنگ کو عدالت میں گھسنے نہیں دیا اور کام سے روکنا کیا ہوتا اور کام سے کیوں نہیں روکے انہیں ختم بھی لکھا ہے کہ وہ ڈرنے والے نہیں جو کام انہوں نے کرنا تھا آپ نے اس کام سے انہیں نہیں روکا آپ کا حسابت انہوں نے لینا ہے جنہیں آپ خوش کر رہے ہیں آج حساب براہ راست عدالت کو مزاقنا بنائیں کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا اس پر عدالتوں نے فیصلے کر پر حملہ ہوا تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں سوپے کی سب سے بڑی عدالت پر حملہ ہوا تو آپ نے کسی کو مقدمے میں نامزد نہیں کیا یعنی آپ ایک بلنٹ میں پورا پاکستان چھاند دیتے ہیں اور وہ ٹرانسفارمر اڑ گیا ہے اور آپ نے اس پر حملہ نہیں کیا جو جج پسند نہ ہو اس کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتے ہیں اس ملک میں دورہ میار ہے اس کے خلاف سوشل میڈیا پر پروگرام چلوائے جاتے ہیں پھر وہ جج کا خط انہوں نے اس قسانے پیس کیا گیا اب انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ ریزرو کر دی اور یہ کنٹیمٹس کورٹ کا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ شیداد اکبر صاحب کے خلاف اب اس کے ایک اور فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر ہو گئے ہیں یہ فیصلہ بڑا مزدار یہ فیصلہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری اپیلے داخل ہو رہی ہیں اور فارم فورٹی فائیو کے حساب سے فیصلے ہو رہی ہیں تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے دو جج جو تھے وہ پہلے ٹیبلل میں لگے ہوئے تھے اس سوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں زیادہ ہونے چاہیے تو انہوں نے تقریبا یہ دو تھے چھے جج عورت تھے اس کے بعد جب انہوں نے کرے تو پنجاب گورنمنٹ نے بیچ میں آگئے کہ ہم تو نہیں لگنے دیں گے یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا الیکشن کمیشن آگیا بیچ میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں ایک پینل بیجے یعنی حمد دیکھیں الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل ہونی ہے الیکشن کمیشن ایک بنائی طور پر مدالعہ ہے یعنی وہ ملزم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک لس بیجیں تو انہوں نے کہا اس کا مایار جو ہے جج کا ہے تو آپ کریں برنام کریں تو کل انہوں نے چھے جج مزید کر دی ہیں اور اس طرح چھے جج ہوئے تو ایک سو سی دن کے اندر یہ فارم فورٹی فائی والا مسئلہ جب بلٹ اپ ہوا تو ایک دم جسے کہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر یہ صورتحال بن جائے گی یہ ساری گورنمنٹ جو ہے بری بنے اس کا درام سے نیچے کیوں گر جائے گی یہی وجہ ہے کہ تین ججوں کا جو فیصلہ تھا تین حلقوں کا اسلامباد کا جو فیصلہ تھا جو جسے تارک میں جہانگیری کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے بلا لیا تھا سب کو اور وہ ہی شخص آبائیٹ کرتے اس کے خلاف جو ہے اس نے اپنا الیکشن کمیشن نے نیج جج پائنٹ کر دیئے اور کہا کہ یہ جج جو تھا یہ متصب تھا اور اکبرہ پر بھی کرتا تھا اس کے بھی انہوں نے بقیادہ آمر فاروق جیسا چیف جسٹس جو کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ساری ان کی مرضی پوری کرتا ہے وہ بھی بلبلہ اٹھا ہے کہ تم گھر کیا رہے ہو تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف انہوں نے اپیل دار کر دی یعنی جج جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں لگائے گا تو کون آسمان سے اتر کے لگے اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے سائفر کیس اس کے بارے میں انہوں یہ سمجھ دیتے کہ یہ سائفر کیس جو ہے یہ مکمل طور پر ایسی ہے جب فانسی کا پھندہ ہے امران خان کے خلاف اب سائفر کیس میں بقیادہ ایک مہینہ ہوتا ہے لیکن یہ پندرہ دن کے اندر اندر انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں اپیل دار کر دی ہے اور اب ایک کل کا دن ہے پھر عید کے چھٹیاں آ جائیں گے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن اس میں دو بڑی گوزہ کخیس قسم کی انہوں نے بتا رہی ہیں باتیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سائفر کا جو اپنا کیس ہے یہ تو اس کی اپیل ہوتی نہیں یعنی جس جاج نے فیصلہ کر دیا اپیل فنڈمنٹل رائٹ ہے آئین کا یعنی ایون یہ کہ ملٹری کورٹ میں بھی اپیل ہوتی ہے تو اس کے اندر تو اپیل ہوتی نہیں تو یہ آپ نے کیسے اس میں کر دیا ایک اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے اس مسئلے کے اندر کے یہ جناب اس کے اندر تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے اس نے لڑائی بہت عجیب غریب تھا ہم نے پروسیکوشن نکامنی کے مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی عدلیہ کی زلت اور رسوائی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے پانچ دن میں تین ٹرائل مکمل کر کے سزادی ایک 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 الیکشن آ رہے تھے چوبیس تاریخ پہلے آپ نے کرنا تھا اور آپ نے ایک ٹرائل دے کے سزادی آپ راتوں کو بیٹھ بیٹھ کیسا کبھی ہوتا ہے یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ رات کو کوئی آپریشن ہونے وہا رہے ہیں آپریشن تھیٹر کھولا جاتا ہے اس پر قاضی فائزہ کا اپنا فیصلہ موجود ہے ہدایبیا کے اندر ہدایبیا میں ہوتا تھا کیونکہ بیان تھے جو اس کے اپنا ساگڈار کے اس کے اوپر کبھی یوں جاتا تھا کبھی کرسیکوشن کیس نہیں لگتا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا بقایدہ پنامہ کیس کے اندر کہ یہ ہدایبیا کا کیس دوبارہ کھولا جائے دوبارہ کھلا تو اس نے تو ایک فکرہ لکھا تھا اس کے اندر انہوں نے اپنا فائزہ صاحب نے کہ پروسیکوشن کی غلطیوں کی سزا جو ہے یہ ملسم کو نہیں دی جا سکتی اب یہ گھلے کی زنجیر یہ پاؤں کی زنجیر اور کلے میں اٹک جائے گی جب یہ فیصلہ لیکن دیکھنا جائے کہ قاضی فائزہ صاحب ان دونوں کیسز کے اندر آئندہ کرتے کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین اور ڈیویلپنٹ ہے وہ ہے ایٹی سی کے چج والی کہ اس کے پر اگر کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ ان کو ایت سے پہلے پہلے تو ان کو چیف جسٹس صاحب پنجاب کو شفٹ نہیں کر سکتے ابھی اس کی جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی میں جانا ہے پھر صدر نے نوٹیفائی کرنا ہے لیکن یہ جو دو تین دن چیف جسٹس کو مل جاتے ہیں اور اس کے اندر کل فیصلے میں وہ کنٹیمٹ کی پرسیڈنگز جاری کر دیتے ہیں اسلامباد کا مسئلہ ہے پھر وہ جو کیس تو تھا عدت والا اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں اور دس دن کے اندر اس کی موطلی کا فیصلہ کریں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ انیس سو چوون سے ان کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے یہ دونوں ہیں جنوان بھائی ہیں یا جنوان بہنیں ہیں جو بھی تھا یہ چلتے چلے آ رہے ہیں اور کبھی عدلیہ کے اندر شاید اکہ دکہ جج ہے انہوں نے اپنا چیرہ دکھایا ہو لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر لوگ بلبلہ اٹھیں اور بلبلانے کی ایک وجہ تھی ہر کسی کو چھوٹے چھوٹے آپ سوچ جاتے ہیں اتنا اتنے سے اہلکار ہوتے ہیں جو جا کے سیول جج کو سیشن جج کو سیٹ کرتے ہیں اب جس بندے نے جس بچے نے اس نے امران ریاض کیا اس کی شکل دیکھ رہا تھا اس کے وہ اس آسان سا کیس تھا بسہ آپ سوچیں ایک منٹ میں وہ ریمانڈ انکار کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے اندر ہوا یہ کہ اس کے خلاف ایک بندے نے جو ایف ای آر پڑھا تھا مذہر کا خیز لگتا ایک بندہ جو ہے جو کے باہر نقل اب مل بھی گیا کہ وہ جو مریم نواز کا خاص اس کا کرنگا تھا اس نے کہا جی کہ مجھے ڈاکٹر شاید کریم نے عمران ریاض سے ملایا اور میں نے اسے کہا کہ میرے پاس ڈی ایچ اے میں بڑے کنیکشن ہے میں ہمیں چند پلوٹ لے کے دوں گا تو آپ جو ہے تو اس نے میرے پسند دو کروڑ روپیہ اب ڈی ایچ اے میں تلقات اس کے سارا کچھ اس کے اور وہ کرے گا اس کے خلاف وہ پیسے دستے لے لیکن وہ چونکہ یہ ظاہر بات ہے اگر اس پر دباؤ نہ ہوتا اس کو کسی نے فون نہ کیا ہوتا یعنی آپ سوچیں میں ججوں سے ملتا ہوں اور ان کے ایون پولیس والاں سے ملتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں آکے کھا جاتا ہے ہمیں پتا ہے تمہارے بچے کی سکول میں پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے وہ جو ہمارے وہ جو ہمارے دوست تھے جو کہ ڈیریکٹر سے ایف آئی ہے کہ جو چارے ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے وہ منی لانڈنگ کیس کر رہے تھے دو دن مجھے پہلے ملے اور مجھے کہا کہ مجھے خاص طور پر فون کر کے دھا گیا کہ ہمیں پتا ہے تمہارے بچے کی سکول میں پڑھتے ہیں اور ہم تمہیں دیکھ لیں گے اگر تم نے منی لانڈنگ کیس اب شباشی وزیراعظم بن گیا ہے اب تم ایسا کیس اور بچارہ ہارٹ ٹیک کیا ایسے لوگوں کی بدوائیں اس حکومت کا پیچھا نہیں کریں یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ انہوں نے کر دیا تھا ان کیسز کے اندر اور اتنا پینک پھیلا دیا تھا کہ عدلیہ جو ہے اس کے اندر ظاہر بات ہے ہر بندے کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی ضرور جاگ ہوتا ہے آج عمران ریاض جو ہے وہ پھر حج کرنی گیا واپس چلا گیا اپنے دارت میں کل صبح جاہد پھر بیل ہو جائے رہ جائے گا لیکن کیا کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس ایک بندے کو حج سے روکنے کے لیے آپ نے پورے پاکستان میں کتنی بدنامی حاصل کی آپ نے پورے پاکستان میں لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا روک کیا مذہ کا خیل رہا ہے دوسرا کل بجٹ کے اوپر بڑھی زبردست قسم کی گفتو ہم نے کر لی تھوڑا سا آخری وقت میں جاتے جاتے تو کے ظاہر بات ہے پھر عید کے چھٹیوں میں بڑے اور طرح کے آپ بھی ریلیکس تیاد ہو جائیں پاکستان میں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان میں اس وقت جو پورے کا پورا بجٹ ہے یہ ایسا ہے کہ جسے نافذ اللمل ہوتے میں تو نے دیکھ پا رہا یہ بارہ ہزار عرب جو ہے وہ جو اس کا بجٹ اٹھانہ ہزار عرب کا جو بجٹ بنا ہے اب اس بجٹ کے اندر سے جو چیزیں جو خدف لکھائے گئے ہیں وہ خدف مجھے نہیں لگتا کہ پورے ہوا اس کی وجہ ایک دو تین چیزیں بتاتا چاہوں آپ نے تیس فیصد بجٹ جو ہے وہ اس کا انکریز کیا ہے سینٹ کا اسیمبلیوں کا آپ نے جو پانچ سو لٹر ملتے ہیں اس کے پانچ سو یونٹ جو ہوتے ہیں بجلی کے اور دو سو یونٹ گیس کے وہ ختم نہیں کرے آپ نے مفت پٹرول نہیں ختم کیا آپ نے ٹی اے ڈی اے ختم نہیں کیا آپ نے وہ تمام مرات ختم نہیں کیا آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پی آئی اے بیچنے کو چلتے ہیں کہ جو کہ کئی نہ کئی لوگوں کو ملازمت دیتی ہے آپ اور سیل میل جو دیتی ہے جو کچھ بھی کرتے لیکن پاکستان کے جو ڈیڈ ایسٹ ہیں ان کو کوئی نہیں بیچتا جس سے بہت پیسہ مل جائے یہ جو جیو آر ون لاہور کا ہے جس کے اندر فیڈل سیکٹری سے لے کے ججوں سے لے کے اس کے بعد جیف سیکٹری سے لے کے آئی جی سے لے کے ان کے کئی کئی اکڑ پہ پندرہ پندرہ اکڑ پہ گھر رہے چالیس چالیس کنال پہ گھر رہے ہیں یہ اگر آپ بیچ دیں تو آپ کو ایک سٹرونگ ایسٹ سوٹ مل جائیں گے ہر ڈیپٹیک مشنر کا تین جگہ میں ڈیپٹیک مشنر رہا ہوں سبی کا جو ڈیپٹیک مشنر کا گھر تھا اس کا پینتیس ایکڑ کا گھر تھا چاہی کا جو ڈیپٹیک مشنر تھا وہ پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تو پہاڑی ملاک کے سارے لیدہ پہاڑی تھی شہر کے بیچ اس کے اس کو وہ بھی چالیس پینتیس ایکڑ بنتا تھا مستونگ کا جو گھر بہت بڑا گھر تھا یہ اگر ایسٹس بیچ دیں کور کمانڈرز کے گھر دیکھیں آپ مجھے بتائیے دنیا میں کبھی آپ پینٹاگون میں دیکھیں جا کے آپ کو فلیٹس کی کتار ملے گی آپ کور کمانڈر کا آپ بگیڈیرز کا آپ جنرلز کا اب یہ گھر ایسٹس آپ بیچ دیں تو آپ کم از کم یہ جو بیسیکلی آپ کی جو کمل طور پیسٹس کسٹ ہے عربوں کی یہ پروپرٹی ہے عربوں کی نہیں بیچیں گے آپ آپ سوچیں ڈی ای جیز کے گھر کمیشنرز کے گھر چیف سیکریز کے گھر اس کے بعد فوج کے گھر آپ تو ایریگیشن کے گھر نہیں مان کتنے ریلوے کے ڈی پی ڈی ایسٹ کے ان کے گھر کیا ان کو چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر آپ شفٹ نہیں کیا جاتا دنیا پوری کے اندر لوگوں کی پوسٹنگز ہوتی ہیں میں ایران میں پوسٹڈ تھا بانہ سو ڈالر مجھے گھر کے ملتے تھے آپ سوچیں میں آٹھ سو ڈالر کا گھر کھریز لیا ہوا تھا میں نے وہ بھی مجھے کم بھی مل سکتا تھا لیکن چونکہ میں فورنر تھا تو مجھے مہنگا دیا ہوا تھا انہوں نے ورنہ باقی چار سو ڈالر میرے لیے زندگی کے بہر سائچے پیدا کر سکتا تھا یہ سارے لوگ جو آج ہوم سیکٹی ہوتا ہے پیچھے آگے گارڈ چل رہی ہوتی ہے اگلے دن ٹرانسفر ہوتا ہے جمعہ مزار میں جا کے ٹمٹر خرید رہا ہوتا ہے یہ ان کی اوقات ہے یہ ان کے مقام یہ تمام لوگ جب ریٹائر لائفز ان کے کونسے گنمنٹ چل رہے ہوتے ہیں اس سڑکیں روکنے والے لوگ جو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی ایم پی والا کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی فرانس آپ گزر رہے ہیں اس لیے روک جاؤ یہ جناب اس کے بعد آئی جی صاحب کا سپائی آ کے کھڑا ہو گیا ٹریفک نے آ کے روک دیا آپ نے پورے کے پورے جو بند کر دیا جسے کہتے ہیں اشارے بند کر دیا ترو کر دیا یہ ایک دن کا وقفہ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اور اس کے بعد کوئی نے پوچھتا تک نہیں ہے اگر انہوں نے لوگوں سے کام نہ کیا ہو ڈنگ کا سلوک نہ کیا ہو تو پولیس کا سپائی جہد اپنے آئی جی کو سلام نہیں کرتا میں نے ان کو موڑتے ہوئے دیکھا ہے یعنی یونی فارم میں ہوتے ہیں تو کہتا ہے اس چکس نے ہمارے ساتھ زلیر میں زلیل کرتا تھا اس کے طرح مڑتے نہیں ہیں سیکریٹریٹ میں گھستے نہیں ہیں وہ لوگ آپ ان کو وہ پروٹوکالز وہ سارا گوڑ آپ سوچ چکتے ہیں کہ پروٹوکالز پہ اور ان کے ہر ایس پی کی ہر آئی جی کی ہر ڈی ای جی کی ہر اوم سیکٹری کی ہر اس کے ڈیپٹی کمیشنر لوگ آپ کو ٹیکس دیں لوگ آپ کو نہیں دیں گے اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جس انکم ٹیکس کے بیلڈنگ میں وہ خس نہیں سکتے جس لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک شاندار قسم کی آرائش والی ہے جس کے افسران جو ہیں وہ کبھی سنگاپور جاتے ہیں اور کبھی ملائشیا جاتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے جس کسٹم کے افسران کی گھروں کے اندر دنیا کی ہر اسائش موجود ہے اس کو وہ ڈیوٹی دیں گے نہیں دیں گے آپ جب تک اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ جب تک اپنے لوگوں کے سامنے مثال نہیں بنیں گے آپ اس بجٹ کو بار بار بنانے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے آپ نے وہی کیا ہے کہ آپ نے پچاس سال کے اندر مانگا ہے اور مانگ کے خود بھی کھایا ہے اپنے جسے کہتے ہیں ہواریوں کو بھی کھلایا ہے اور اس ملک کو لوٹا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا واخر داوانند اللہ کیا ہے